نمازکار دوستوں کیسے ہیں آپ سب؟ ویدک سکشا کے آج کے سیگمنٹ میں میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کا مطر من مہن جوشی اور ہمارے ساتھ ہیں آنریبل ویمل چھاجر صاحب چھاجر صاحب کے بارے میں بتا دوں کہ سر نائنٹین ایٹی میں انہوں نے وقالت کی شروعات کی تھی اپنی اور لمبے سمیتہ کنہوں نے انڈین جوڈیشری کو سرز کیا ہے اور مرجع پردیش کے جو ڈائریکٹوریٹ آف روسیکیوشن ہیں سر وہاں ڈیپٹی ڈائریکٹر رہے ہیں سر کے پاس قانون اور لاؤ کی جانکاری کا خجانہ ہے اس میں سے کچھ محتوپون بات ہیں انٹیسپیٹری بیل کے بارے میں آج سر سے چرچہ کریں گے اور آپ کو تک وہ جانکاری پہنچانے کا پریاز کریں گے تو جڑ جائیے ہمارے ساتھ میں اور اگر آپ کسی کامپلٹیو ایکزام کی تیاری کر رہے ہیں تو نوٹس بناتے چلیے چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کرتے چلیے سر آپ کا سواگت ہے ہمارے شو میں سر جیسے کہا جاتا ہے کہ انٹیسپیٹری ورڈ جو ہے یہ انٹیسپیشن سے آیا ہے کسی طرح کی آشنکہ تو جب کسی کو آشنکہ ہوتی ہے گرفتاری کے لیے تو وہ انٹیسپیٹری بیل لگا سکتا ہے سیکشن 438 CRPC میں جیسے اس کے بارے میں پراؤدھان ہے اب لوگوں کے مند میں شنکہ پہلے تو یہ رہتی ہے کہ انٹیسپیٹری بیل لگانی کہاں چاہیے اور کون سے سٹیج میں لگانی چاہیے تو یہیں سے اپنے بات کی شروعات کرتے ہیں سر انٹیسپیٹری بیل جہاں کسی ایکیوز کو گرفتاری کے آشنکہ ہو کہ مجھے کسی بھی جمانتی اپراد میں پولیس دوارہ گرفتار کیا جائے گا ایسی آشنکہ ہونے پر وہ انٹیسپیٹری بیل لگا سکتا ہے انٹیسپیٹری بیل سامانیتہ پڑارم بھی کروپ سے ہم شیشن نیالے میں لگاتے ہیں چونکہ ادھکار اچھے نیالے کو بھی ہے دونوں میں سے کہیں بھی لگائی جا سکتی ہے پر ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم نیچے شیشن کوٹ میں اس کو لگائیں شروعات وہاں سے کریں کارن کیا ہے اس میں انڈریبل ہائی کوٹ کئی بار کہتی نیچے کوٹ میں آپ کو ادھکار تھا نیچے کوٹ میں کیوں نہیں لگائی آپ نے ہمیں شروعات وہاں سے شیشن کوٹ سے کرنا چاہیے شیشن کوٹ میں لگا دیں اب سر قویشن یہ ہے جو سبد ہے آشنکہ گرفتاری کے آشنکہ کیا اس کے لئے ضروری ہے کہ ایف آئی آر ہو گیا ہو یا کمپلینڈ ہو گئی ہو اس کے بعد انٹیسپیٹری بیل لگایا جائے یہ آشنکہ کا آدھار کیا ہوگا یہ نشید روپ سے آشنکہ کا آدھار پرسام سوچنا ریپورٹ کہیں نہیں پنجیبت ہونا چاہیے ادھر وائز وہ پری میچور ہو جائے گی ایدھی کوئی افینس ہی ریجسٹر نہیں ہے تو کوٹ اس کو انٹرٹینڈ نہیں کرے گی کیونکہ ایدھی افینس آپ کے خلاب نہیں ہے تو گرفتاری کے آشنکہ بھی کوئی پرشنی پیدا نہیں ہوتا وہاں پر اب سر قویشن یہ بہت سارے سٹوڈنٹس پوچھتے ہیں قویشن یہ کہ جیسے مان لیتے ہیں کہ ایف آئی آر ریجسٹر ہو گیا اس کا سیدھا سا مطلب ہے کیس کاغنیزیبل ہے اب یہ آدمی کوٹ میں جائے گا اپلیکیشن لگانے کے لیے تو پولیس اسے گرفتار نہیں کر لے گی نہیں سر اس کے لیے تھوڑا سا اس کو اپنے آپ کو پولیس سے تو بچا نہیں پڑے گا نشیس بات یہ دی پولیس کو کوئی ملا ہے اور نانمیلیبل افینس اس کے ورود دے نشیسٹر اس کو گرفتار کر سکتی ہے تو اپنے ایڈوکیٹ سے سمپر کر کے ایک وقالات نامہ وہ وہاں دیتا ہے وقالات نامے کے آدھار پر ایڈوکیٹ اس اپلیکیشن کو فائل کر دیتا انٹیسپیٹری بیل کے لیے تو وہ کوٹ اس کو انٹرٹین کر لیتی ہے سر انٹیسپیٹری بیل کے لیے جب کبھی اپلیکیشن لگایا جاتا ہے 438 CRPC میں تو اس میں کون سی باتیں آوشک ہیں جو اس میں لکھنی ہی چاہیے یا جس کو اُلے کیا جانا چاہیے تاکہ بیل مل سکے انٹیسپیٹری بیل کے لیے سب سے مہتپون باتی ہے کہ جو پرثم دستیاں میرے خلاب کوئی معاملہ نہیں بنتا ہے پولیس نے جو معاملہ ریشٹر کیا وہ ستی آدھاروں پر ریشٹر کیا وہ معاملہ ہے دوسری چیز کئی بار ہیلتھ ایشیو رہتا ہے کئی پاریواری کی ایشیو رہتا ہے ایس فیکٹر ہوتا ہے کی ایس فیکٹر ہے اس کو گرپتار کر کے جیل بھیج دیا گیا یا پولیس تھانے میں رکھا تو اس کے ساتھ کوئی بھی اس کے جیون کو خطرہ پیدا ہو سکتا ہے ایسے مہتپون بندو ہیں جن پر کوٹ کا دھیان آکرشت کیا جائے تو کئی بار بیل انٹیسپیٹری بیل گرانٹ ہو جاتی ہے سر وہ کون سے آدھار ہیں جن کے قارن انٹیسپیٹری بیل نہیں ملتی ہے یا بیل کا پیٹیشن خارج ہو سکتا ہے انٹیسپیٹری بیل نہیں ملنے کے مہتپون آدھار یہ ہے سر کی کیس کتنا سالیڈ ہے گمبھیر شروع کیا معاملوں میں جن میں ہینیس افینس جن کو ہم کہتے ہیں ہینیس افینس میں انٹیسپیٹری بیل ملنے کی سمبھاؤنا نہیں رہتی ہے جب تک کی کوٹ کو یہ سیٹسپیکشن نہیں ہو جائے کہ اس کے خلاب کوئی پرائمہ فن سے کیس ہی نہیں چاہے دھارہ کتنی بھی گمبیر ہو پر یہی دی معاملہ اس کے ویرہو تو پراثم دشتیا کوٹ نہیں پایتی ہے تو انٹیسپیٹری بیل دے بھی دیتی ہے کئی بار ابھی سر لیٹسٹ ہی فور تھرٹی ایٹ میں کچھ امینڈمنٹ ہوا ہے سیکشن فور تھرٹی ایٹ میں کی کب انٹیسپیٹری بیل پیٹشن جو ہے وہ انٹرٹین نہیں ہوگا یا نہیں لگایا جا سکتا ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیے سر ہمارے سٹوڈنٹس سر انٹیسپیٹری بیل میں فور تھرٹی ایٹ میں دوہجار اٹھرہ میں کئی مہتپن خاص طور سے ریپ کیسے میں انٹیسپیٹری بیل کو باہر کر دیا گیا کچھ سٹیٹس میں جیسے اتر پردیش میں فور تھرٹی ایٹ پوری طرح سے سمات کر دی گئی پر یہ پورا سی آر پی سی میں جو آمنڈمنٹ آیا دوہجار اٹھرہ میں پورے تھرو آؤٹ انڈیا میں پورے دیش بھر میں فور تھرٹی ایٹ میں سی ریلیٹر کچھ ماملے ہیں اے بی سی ڈی اور کچھ نئے جو ایڈ کیے گئے ماملے دوہجار اٹھرہ میں آئی پی سی میں ان ماملوں میں انہوں نے اس کو بہن کر دیا کوٹ انٹرٹین ہی نہیں کرے گی ایسی انٹیسپیٹری بیل کو جی تو جیسے پہلے ہم پڑھتے تھے کہ اسی ایسٹی ایکٹ میں بھی انٹیسپیٹری بیل انٹرٹین نہیں ہوتا کچھ ریپ کے ماملوں میں انٹیسپیٹری بیل جو ہے پیٹشن انٹرٹین نہیں ہوگا کیا کچھ اور ایسے ماملے سے جہاں پر میں انٹیسپیٹری بیل پیٹشن انٹرٹین نہیں ہو سکتا ان کے علاوہ انٹیسپیٹری بیل کےول جو ابھی 438 میں آیا اس کے ایک آرڈنگ تو کےول 376 سے ریلیٹیٹ کچھ افرس اس میں جوڑے گئے ہیں پر سی ایسٹی ایکٹ میں سیکشن ایٹین ہے ایسا دھارہ اٹھرہ اس میں یہ کہا گیا کہ اس میں انٹیسپیٹری بیل 438 اپلیکیبل نہیں ہوگا اس میں اس میں بیچ میں دھارہ اٹھرہ میں بھارت سرکار نے کچھ امنیڈمنٹ کیے تھے اس میں اٹھارہ اے اور نئی جوڑی گئی اس چی ایسٹی ایکٹ میں کیونکہ سپریم کورڈ کا سبحاش مہا جن کا جیجمنٹ آیا تھا سر اس جیجمنٹ کے بعد بھارت سرکار کو اس میں امنیڈمنٹ کرنا پڑا اور انہوں نے جو پراؤدان دھارہ اٹھرہ کے تھے اس کو یتھاوت رکھا تھا سبحاش کاشینات مہا جن ورسیس سٹیٹ آف مہاراسترہ کا ایک کیس اس کے بارے میں سر ابھی بتا رہے تھے اس کیس میں ہوا یہ تھا کہ سپریم اور اس کو اوور رول کرنے کے لیے ایٹین اے جوڑا گیا جیسا کہ سر نے ابھی آپ کو بتایا ایک پرشن اور کسی مطر نے پوچھا ہے سر پرشن یہ ہے کہ مان لیجیے کوٹ نے انٹیسپیٹری بیل گرانٹ کر دی اب کیا پولیس گرفتار ہی نہیں کرتی یا پولیس گرفتار کرنے کے بعد اس کو آرڈر دکھانے پر وہ چھوڑتی ہے سر اس میں انٹیسپیٹری بیل کر دی جاتی ہے ایک فارمال ایرسٹ میمو جرور پولیس اسٹیشن بنایا جاتا ہے اور جتنا اماؤنٹ انٹیسپیٹری بیل میں جب گرانٹ کی گئی ایک اماؤنٹ اس میں نشتی کوٹ لکھتی ہے اتنے اماؤنٹ کی جمانت اسے جو کے سیڈیسپیکشن کی پرستود کرنے پر اس کو چھوڑا جائے تو پولیس اسٹیشن پر آرڈر لے ہاجر ہوتا ہے تو وہاں پر ایک ایرسٹ میمو فارمال روپ سے بنا کر انویسٹیگیشن میں شامل کیا جاتا ہے اور اس کو جمانت دار پولیس اسٹیشن اور ویبن مادیمو سے ملے ہیں آج میں نے آدرنی ویمل چھاجر ساب سے پوچھے اور مجھے امید ہے کہ سر نے آپ سبھی کو دیا ہوگا اگر آپ انٹیسپیٹری بیل سے ریلیٹیڈ کچھ اور جانکاری چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹ باکس میں لکھ بتائیے اور ساتھ ہی بتائیے کہ ہمارا پریاست آپ کو کیسے لگا ہم آپ کے لئے ایسے کاری کر آتے رہیں جہاں آپ کے لیگل اویرنس کو بڑھانے کا پرور پریاست کیا جائے گا کیونکہ knowledge is power have